پہلی کلاس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاری ہے کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے تو آپ نے کانسپٹ سنا ہوگا The Concept of Automation جو بھی ٹاسک ریپیٹڈ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں وہ ٹاسک آٹومیٹ کر دیے جائیں گے جیسے آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں لائٹ کھولتے ہیں پنکڑ کھولتے ہیں تو اب یہ آپ ہر بار کرتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی اس کو آٹومیٹ کر دے گی تو ہوگا کیا ان سارے کاموں کو آٹومیٹ کرنے سے کہ اب ہمیں کئی سارے کاموں کے لئے انسانوں کی لیبر کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کئی ساری کام جو انسان کرتے ہیں پھر وہ مشینوں سے ریپلیس کر لے گی پھر وہ روبوٹس وہ کام کر رہوں گے اور ہیومن لیبرز ختم ہو جائیں گے یعنی کئی ساری جوابیں آپ کی ختم ہو جائیں گے لیکن کئی سارے کام پھر مشین کے ذمہ لگ جائیں گے اچھا اب مشین کا فکس پیٹرن اگر کوئی انٹیلیجنٹ بندہ پڑے یا کوئی کریٹیو بندہ دیکھے تو وہ اس کو ابیوس کر سکتا ہے یعنی اس کو ٹرک کر سکتا ہے مثال کے طور پر جیسے بار بار ہم دروازہ کھٹ کھٹ آتے تھے تو پھر بیل اجاد ہوئی کہ بیل ہم گیٹ کے سامنے لگا دیں کہ کوئی بھی آئے تو وہ بیل بجائے پھر اندر سے کوئی آکے گیٹ کھوز دیں اب یہ ایک ٹیکنالوجی ہے ٹیک ہے اب اس کو ابیوس کس طریقہ سے کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقہ سے کیا جا سکتا ہے تو بیسکلی اوٹومیشن کے ذریعے سے ہیومن سے زیادہ کام اب مشین کریں گی اور جب مشین کام کریں گی تو مشین کو hack کیا جا سکتا ہے مشین کو ابیوس کیا جا سکتا ہے مشین کو trick کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو ایک اور concept بتاتا ہوں connect all device to the internet یعنی تمام کی تمام ڈوائیسوں کو انٹرنیٹ سے connect کر دو چاہے آپ کا موبائل ہو چاہے آپ کا ٹی وی ہو چاہے آپ کا فریج ہو اب آپ کو سن کے لگ رہا ہوگا فریج کیس طریقہ سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو سمارٹ فریج اس انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ٹی وی انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتے تھے پھر سمارٹ ٹی وی ہوئے تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں پہلے ہمارے موبائل نہیں ہوتے تھے انٹرنیٹ سے کنیکٹ لیکن پھر سمارٹ فون بننے تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے تو آئی او ٹی کے پروجیکٹس یہ ہے کہ ہر چیز کو سمارٹ کر دو اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دو جیسے کہ ہمیں گھر ہیں وہ خالی ہوم نہ ہو اب وہ سمارٹ ہوم بن جائیں گے پھر سمارٹ ہوم سے پھر سمارٹ سیٹی پھر سمارٹ ورڈ ہر چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو ہر چیز کیا کہتے ہیں سمارٹ ہو تو اس سے کئی سارے فائد ہیں مطلب آپ اپنے موبائل کے اپ کے ذریعے سے اپنے ڈور ڈاک کر سکتے ہیں اپنی لائٹیں کھل بند کر سکتے ہیں جس طریقہ آپ ریموٹ سے اے سی آن آف کرتے تھے تو وہ بھی آپ پھر موبائل سے ایک موبائل میں ایک اپ ڈالے گا جو آپ کی پورے گھر کو کنٹرول کرے گا اور سارے کے سارے اپ سارے کے سارے مشینز وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے خود ہی اپ ڈیٹ ہو جائے کریں گے جو نئی فیچر دوں گے اس میں خود ہی ایڈ ہو جائیں گی جو نئی یو آئی آئی ہوں گی وہ خود ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا ہے لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ کوئی بھی آپ کو اسپائے کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ہر چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگی تو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈی لے گا آپ کے گھر کے انٹرنل نیٹورک میں گھسنے کا تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کونسی چیز کس ٹیم پر استعمال ہو رہی ہے آپ کے گھر کے کیمرو کو یوز کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کے گھر کی چیزوں کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے اب آپ سوچ دوں گے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے جب میرے پاس موبائل تھا تو اس طریقے سے کوئی ہیک نہیں کرتا تھا پہلے جب سمارٹ نہیں تھا تو کیا کہتے ہیں ہیک نہیں ہو سکتا تھا اب سمارٹ ہو گیا تو اب ہیک ہو سکتا ہے تو بالکل ایسی ہے جب کوئی چیز سمارٹ ہو جاتی ہے اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتی ہے تو پھر وہ ریموٹلی کوئی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسے ہیک کر سکتا ہے آپ بینک کی مثال لیجئے پہلے ہمیں لمبی لائن میں لگنا پڑتا تھا پیسے نکلوانے کے لیے یا کئی ٹرانسور کروانے کے لیے یا کوئی بل جمع کروانے کے لیے اب آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ایک ایپ کے ذریعے سے یہ سارے کام کر دیتے ہیں لیکن پھر ہوا کیا ابھی پاسٹ میں ہی آپ کے پاکستان میں بائیس بینک ہیک ہوئے ہیں تو یہ سب کیسے ہوئے کیا کسی نہ آکے ڈکیتی کی یا کوئی اندر گسا یہ بالکل انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوئے ہیں آپ نے ساری سرویسز انٹرنیٹ پہ آویلیبل کی سیکیورٹی کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھا جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا اور پھر آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا تو اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کرنا چھوڑنے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس کی سیکیورٹی پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا تو سائبر سیکیورٹی اس ٹائم کا بہت ہی زیادہ انڈر ایسٹیمیٹڈ ٹاپک ہے مطلب کوئی اس کو بہت بڑا رسک سمجھتا ہی نہیں ہے جبکہ یہ ابھی اس ٹائم کا بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ٹاپک ہے تو ایک چیز میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے اور بہت زیادہ افزرف کی ہے کہ لوگ سیکیورٹی کا بلکل خیال نہیں رکھتے ہیں مطلب پاسورڈ ایسی لکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کئی ساری ایمپورٹن چیزیں شیئر کر دیتے ہیں پھر جب وہ کسی سائبر اٹیک کا شکار ہوتے ہیں یا پھر ان کی کوئی چیز ہے کو جاتی ہے تو پھر آگے کہہ رہے ہوتے ہیں یا رومر آئی ڈی واپسی دلوا دو یا رومر پتہ لگا دو کس نہیں کی ہے تو آپ نے جب ٹیکنالوجی استعمال کی تو آپ نے وہ میجر نہیں رکھا آپ نے سیکیورٹی میجر بلکل بھی نہیں رکھا اب آپ جب اس کا نشانہ بن رہے ہیں آپ سائبر اٹیک کا نشانہ بن رہے ہیں تو پھر آپ کو کس چیز کی فکر آپ نے پہلے سے احتیاط کی نہیں تو سارا دور پھر فورنسکس پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ لگا دو کس نہیں کیا یا پھر واپسی دلوا دو جبکہ آپ نے جب ٹیکنالوجی استعمال کی تھی جس پوائنٹ پہ آپ نے اپنا اکاؤنڈ میں آیا تھا اسی ٹائم سے آپ خطرے میں تھے کیونکہ آپ کو سائبر سیئورٹی کے پرنسپلز نہیں پتا تھے تو اس میں آپ کی کوئی اتنی خاص غلطی نہیں ہے کیونکہ نوے پرسنڈ لوگ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا ہوتی تو انشاءاللہ اس کورس میں میں وہ ساری باتیں کور کروں گا تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بزنس کا بھی بتا دوں کہ بزنس کس طریقہ سے امپیکٹ ہوتا ہے سائبر اٹیکس سے تو بڑی بڑی کمپنیز گر جاتی ہیں صرف سائبر اٹیکس کی وجہ سے پروڈکٹیویٹی گر جاتی ہے جس سے ان کے ریوینیو میں کافی زیادہ فرق پڑ جاتے ہیں تو سائبر سیکیورٹی کو آپ ایک آئی ٹی کا چھوڑا سا مسئلہ نہیں سمجھیں اس سے آپ کی پوری کمپنی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے اب ساری کمپنی آئی ٹی انفرسٹرکچر کی محتاج ہے آپ کی فون کال آپ کے امپلائرز کا ریکارڈ آپ کا کلاوڈ سٹوریج انٹرنیٹ ساری کی ساری چیزیں ساری کی ساری ٹیکنالوجیز پہ آپ کو سائبر اٹیکس کا خطرہ ہے تو اب آئی ٹی کی نہ صرف آپ کی کمپنی محتاج ہے بلکہ دوسری آئی ٹی کمپنیز آپ کی کمپنی کو بیٹ بھی کر سکتی ہیں اگر ان کا آئی ٹی انفرسٹرکچر آپ سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ پھر وہ زیادہ ٹرسٹ گین کریں گی اور پھر لوگوں کا اعتماد ان لوگوں کی طرف جائے گا اور آپ کی ویب سیٹ پہ ایک بھی اٹیک ہو گیا یا آپ کی کمپنی پہ ایک بھی اٹیک ہو گیا اور وہ پبلکلی پتا چل گیا تو ہمیشہ کے لیے آپ کی کمپنی پہ ایک تھپا لگ جاتا ہے کہ اب اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی ٹرسٹ وردی کمپنی نہیں ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہر سال سائبر سیکیورٹی بریچس میں بلینز آف ڈالر لاسٹ ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ پیسے کھو دیتے ہیں اور اس کا ریشو ہر سال ڈبل ہوتے جا رہے ہیں تو اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا انٹرنیشنل یا نیشنل ایمپیکٹ بھی بتا دوں کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ ہو شاید کہ پہلے زمانے میں کئی سارے اس طریقے کے ویپن استعمال ہوتے تھے جیسے ایکس سورڈ بو بگ تھروار یعنی کینن تو یہ تھا لینڈ وار مطلب آپ زمینی ہتھیار استعمال کرتے تھے پھر آپ کا ایک نیا ڈومین آیا سمندر یعنی اب لوگ سمندر کے ذریعے سے کشتی لے کے آئیں گے اور آپ کے شہر پہ حملہ کر دیں گے تو اب نہ صرف آپ کو زمینی بورڈر مضبوط کرنے پڑیں گے یعنی زمینی طور پہ آپ کو اپنا دیفینس کرنا پڑے گا بلکہ اب آپ کو پانی میں اپنی کشتیاں بھی چھوڑنی پڑیں گی کیا رکھوالی کرتے رہے کہ دشمندر پانی کے ذریعے سے حملہ نہ کر دیں تو پہلے خال یہ ایک ڈومین تھا لینڈ پھر اب دو ڈومین ہو گئے تھے پانی اور زمین دونوں پھر ٹیکنالوجی زیادہ سی بات ہے پھر بڑھتے رہی بڑھتے رہی تو پھر ائر وار آگئی یعنی اسمان کے ذریعے سے بھی آپ کوئی جہاز کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے تو اب آپ کو بھی اپنے جہاز اسمان پر پیٹرولنگ کے لیے لازمی چاہیے ہوں گے کہ کوئی اسمان کے ذریعے سے آپ پر حملہ نہ کر دیں پھر بات آئی ایٹومک ویپنز کی کہ اب سب کو اپنے پاس ایٹومک ویپنز رکھنے پڑیں گے جس ملک کو اپنے آپ کو سکیو رکھنا ہے وہ اب ایٹم مم رکھے اپنے پاس تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایٹم مم رکھنا کوئی صحیح چیز ہے یا غلط تو میں لازمی بولوں گا غلط چیز ہے لیکن اگر آپ کے دشمن کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے تو پھر اسی طریقے سے ہے میڈیا وار سیکلوجیکل وار ہے جو بالکلی اور بائیلوجیکل وار یعنی بائیلوجی کو استعمال کرو اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر سپیس وار سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سپائے کرنا تو ان سارے وار کی طرح ایک اور وار ہے جسے ہم کہتے ہیں سائبر وار اس سائبر وار کے ذریعے سے ایک ملک دوسرے ملک کا سارا ڈیٹا چورا لیتا ہے ایک ملک دوسرے ملک کا نیوکلیٹ پلانٹ پر بات کر دیتا ہے ایک ملک دوسرے ملک میں وائرسز پھیلا دیتا ہے اور اسی طریقے سے ڈیفیسمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ اپنا پروٹیس ریکارڈ کروانے کے لیے ایک ملک دوسرے ملک کی ویب سائٹز ہیک کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے ڈرانز پورے پورے زمین پر اتار دیا جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت خطرناک ڈومین ہے اور جو کہ بڑی طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اب سارے کے سارے ملک کی آرمیز سائبر سیکیورٹی پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس چیز میں ہمیں ہلکہ ہاتھ بلکل بھی نہیں رکھنا دشمنت کسی بھی وقت ہم پر سائبر اٹیک کر سکتا ہے تو پہلی کلاس میں نے اسی وجہ سے اس کی امپورٹنس پر رکھی کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں